In the name of Allah the most compassionate the most kind my name is محمد احمد from superior group of colleges منڈی بہاوددین آج آپ کی خدمت میں میں principles of commerce کا پہلا topic یعنی پہلا lecture جو ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں Principles of Commerce I come part 1 کا subject ہے Commerce basically business کا سب part ہے Business جو ہے وہ ایک broader term ہے آگے اس کے دو part ہیں جس میں ایک commerce ہے اور دوسرا industry ہے لیکن اس subject میں ہمارا زیادہ تر focus جو ہے وہ commerce کے اوپر ہے بہت سے لوگ اس بارے میں confuse ہوتے ہیں کہ commerce trade یا business ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں تو basically business ایک broader term ہے ایک umbrella ہے اور اس umbrella کے نیچے دو بڑی branches ہیں دو بڑے sub parts ہیں اس کے جس میں ایک commerce ہے اور دوسرا industry اس first lecture کے اندر subject کے introduction کے ساتھ ساتھ میں آپ کو commerce کا introduction بھی کرواؤں گا تو commerce کیسے start ہوئی یا business کہاں سے start ہوا تو اس کو بھی سمجھنے سے پہلے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو scientific ایک background ہے اس کی طرف تھوڑا سا جائیں viewers business ایک human activity ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد انسان جب sapien سے homo sapien ہوا تب سے لے کر آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی اور creature نے بھی business شروع کر دیا ہے دنیا میں کئی مخلوقات ہیں سمندروں میں بھی ہواوں میں بھی زمین پر بھی یا دوسرے سیاروں پر بھی لیکن business is a human activity ایک انسانی سرگرمی ہے تو جب انسان ہی اس کا بھی مہور ہے تو پھر تھوڑا سا انسان کے بارے میں discuss کرنا بھی ضروری ہے تو یہ ایک انسانی activity ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب انسان کی جو activities ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم انسانی زندگی کے افعال یا functioning of human life دیکھیں گے کسی بھی انسان کی زندگی میں دو option ہے اس کے پاس یا دو functions ہیں اگر ہم اس کو categorize کریں نمبر ون وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے آپ اس روک نہیں سکتے آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے حالانکہ آپ کا اپنا دل ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی دل کے لیے رک جاؤ آرام کر لو گھنٹے بعد دھڑکنا شروع کر دینا یہ possible نہیں ہے آپ کے lungs کام کر رہے ہیں آپ کا kidneys کام کر رہے ہیں liver stomach everything آپ کی body کا ہر آرگن اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے جس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں un commanded activities یا غیر حکمیہ انسانی افعال یہ chapter یہیں پہ close ہو جاتا ہے ہم دوسری طرف چلتے ہیں وہ کہلاتے ہیں commanded activities یعنی انسان کے وہ افعال جس پہ اس کا پورا اختیار ہے اس کی دسترس میں ہیں میں بول رہا ہوں لیکن اگر ابھی میں چاہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں تو یہ میرے بس میں ہے میں کھڑا ہوں تو میں بیٹھ سکتا ہوں میں بیٹھا ہوں تو کھڑا ہو سکتا ہوں چلنا شروع کر سکتا ہوں بھاگنا شروع کر سکتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اختیار میں ہیں تو یہ دوسرے افعال ہیں جو انسانی زندگی پر فارم کر دی ہے یہیں سے میں آگے لے کر چلوں گا تو جب انسان کی دسترس میں جو بھی اختیارات ہیں اس میں پھر آگے وہ دو طرح کی سرگرمیاں پرفارم کرتا ہے جس میں ایک معاشی ہیں اور دوسری غیر معاشی ایکنومک ایکٹیوٹیز اور نون ایکنومک ایکٹیوٹیز نون ایکنومک ایکٹیوٹیز کیا ہیں ہر وہ سرگرمی جو پوری کائنات میں ہر انسان پرفارم کرتا ہے لیکن اس میں اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے روزی روٹی نہیں ہے یا رزق نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے وہ کرتا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سے ایسے کام ہے جو انسان کرتا رہا ہے لیکن اس کا مقصد میٹیریل نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے جی ہاں وہ نون ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں اس میں چار کیٹیگریز ہیں نمبر ون ہے ریلیجیس ایکٹیوٹیز دنیا جہان کا ہر انسان اپنی ذہنی طور پر اپنے نظریہ کے بنیاد پر کسی نہ کسی سکول آف تھارٹ سے وابستہ ہے کسی نہ کسی مذہب کسی نہ کسی دین دھرم سے وابستہ ہے تو ہر وہ کام جو انسان اپنے مذہبی فرائز کے تحت کر رہا ہے یا اپنے مذہبی فرائز کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ تمام چیزیں ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہیں جو کے آلٹی میٹلی نون اکنامک ایکٹیوٹیز ہیں اب ریلیجیس ایکٹیوٹیز مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اس میں ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے پیسے نہیں ملتے روزے رکھنے کے پیسے نہیں ملتے اسی طرح ہندو جو ہیں وہ مندر میں جاتے ہیں پوجہ کرتے ہیں سکھ گردوارے میں جاتے ہیں عیسائی چرچ میں جاتے ہیں گرجہ میں جاتے ہیں یہودی سائنو گوگ میں جاتے ہیں سکھ گردوارے میں جاتے ہیں آتش پرست آتش قدے جاتے ہیں یا اور دنیا کے جملہ مذاہب جو ہیں وہ تمام اپنے اپنے طریقے سے اپنی عبادات کرتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ کوئی کلیم نہیں کرتے ان ٹرمز آف منی تو یہ پہلی وہ کیٹیگری ہے نون اکنامک ایکٹیوٹیز کی دوسری کیٹیگری ہے پیرنٹل ایکٹیوٹیز ہر وہ کام جو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کے طور پر کرتے ہیں اپنی فیملی بہن بھائی سبلنگز ان کے کہنے پر کرتے ہیں گھر کے کام کاش والدین کی خدمت ان کی بات ماننا اس کام کے لیے بھی ہم کوئی پیسہ کلیم نہیں کرتے یہ بھی ہماری نون اکنامک ایکٹیوٹی ہے تھرڈ ون ہم اپنی سوچ یا اپنی نظریہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ملک یا قوم سے وابستہ ہوتے ہیں پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کہلاتے ہیں مسلم یہاں میجورٹی میں ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں پاکستان میں جو بھی لوگ آباد ہیں وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور وہ اس وطن سے محبت کی خاطر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے اگین وہ کوئی منی کلیم نہیں کرتے کوئی پیسہ کلیم نہیں کرتے چوتھی نون اکنامک ایکٹیوٹی ہے سوشل یا سوشل ویل فیر بھی کہہ سکتے ہیں یا سوشل ایکٹیوٹیز کہہ سکتے ہیں معاشرے کی خدمت کے لیے کسی نے درخت لگوا دیا کسی نے انتظارگاہ بنا دی کسی نے پانی کا بندوبست کر دیا کسی کے پینے کے لیے تو ایسے تمام کام کوئی بھی انسان کرے یا آپ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کوئی پیسہ کلیم نہیں کرتے یہ ساری کہلاتی ہیں نون اکنامک ایکٹیوٹیز ان میں انسان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ انر سیٹسفیکشن سپرچول سیٹسفیکشن یا منٹل سیٹسفیکشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ چیپٹر بھی یہی پہ ہمیں کلوز کروں گا اب آگے میں سبجک کی طرف بڑھ رہا ہوں اب تھوڑی سی بات جو ہے وہ سبجک کے اوپر آ رہی ہے دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے اکنامک ایکٹیوٹیز معاشی سرگرمیاں یہ وہ سرگرمیاں ہیں جس میں خالصتا انسان کا مقصد پیسہ کمانا ہے پروفٹ ارن کرنا ہے کیوں ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اپنی فائنینچل نیڈز کو پورا کرنا ہے اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنا ہے اپنی لگجریز کو پورا کرنا ہے تو یہ سارے کام کرنے کے لیے انسان معاشی سرگرمیاں پروفارم کرتا ہے یعنی ہر وہ سرگرمی جس میں انسان کا مقصد پیسہ کمانا ہے اب وہ کئی طریقے سے پروفارم کرتا ہے بریڈ اینڈ بٹر ارن کرتا ہے رزق کماتا ہے روزی روٹی کماتا ہے تو اس کے لیے اب آپ کے ذہن میں یہ بات فوراً آنی چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے ایسے کام جس میں وہ معاشی سرگرمیوں کی کیٹیگری میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ وہ بزنس کرتا ہے کیونکہ حدیث کے مطابق یا اور دنیا کی جملہ جو ریسرسز ہیں جو تحقیق ہے اس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ جو رزق ہے جو پیسہ ہے وہ بزنس میں ہے وہ تجارت میں ہے اور آباؤٹ ٹین ٹو ٹو پرسنٹ باقی سارے پروفیشنز اور امپلائیمنٹ میں ہے تو بزنس کرتا ہے انسان کاروبار کرتا ہے اب بزنس کیا ہے بزنس ایک بہت بڑی ٹرم ہے ایک بہت بڑی دنیا ہے چیزوں کو بنانا بزنس ہے چیزوں کو پروڈیوس کرنا بزنس ہے چیزوں کو ڈیرائیو کرنا بزنس ہے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بزنس ہے ایکسچینج آف گوڈز بزنس ہے ڈسٹریبیوشن آف گوڈز بزنس ہے تو بزنس بہت ایک برادر ٹرم ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو وہ بزنس کرے گا ٹھیک ہے بزنس میں کیا کرے گا وہ اشیاء اور خدمات کو پروڈیوز کرے گا گوڈز اینڈ سرویسز پھر اشیاء اور خدمات کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا تقسیم کرے گا پہنچائے گا پھر ایکسچینج کرے گا جس کو تجارت بھی کہتی ہے ایکسچینج آف گوڈز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بزنس تو سارے دنیا نہیں کرتی تو کیا یہی ایک طریقہ ہے بزنس کے ذریعے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور زندہ رہا جا سکتا ہے اپنی مالی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے بالکل نہیں کیونکہ سب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بزنس کے لیے پیسہ چاہیے تو پھر دوسرا کون کونس ایسا کام کرے گا انسان جس میں وہ معاشی سرگرمیاں پرفارم کرے گا تو دوسرا کام ہے پروفیشن کوئی نہ کوئی پیشہ اڈاپٹ کرے گا کوئی نہ کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرے گا یہ دوسرا بیٹر آپشن ہے پیشہ مثلا وہ ڈاکٹر بن جائے گا وہ انجینئر بن جائے گا وہ لائر بن جائے گا وہ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا وہ اکانومسٹ بن جائے گا وہ آڈیٹر بن جائے گا وہ کنسلٹنٹ بن جائے گا وہ فیشن ڈیزائنر بن جائے گا وہ باربر بن جائے گا وہ میکپ آرٹسٹ بن جائے گا وہ میجیشن بن جائے گا وہ سپورٹسمن بن جائے گا انیلسٹ بن جائے گا اس وقت میں گرنا شروع کروں تو دنیا میں کموں بیش ایک ہزار پیشے ہیں جس سے اس قررہ عرض پر جو سیون بلین پلس انسان ہیں وہ وابستہ ہے جی ہاں ایک ہزار کے قریب پیشے ہیں جن سے انسان وابستہ ہے تو یہ پیشے ایڈاپٹ کر کے انسان پیسہ کما سکتا ہے اور اپنی معاشی سرگرمیاں پرفارم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے اپنی مالی ضروریات اور بیسک نیسیسٹیز کو پورا کر سکتا ہے اب اگلا کوسچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے وکیل بن جائے ٹیچر بن جائے اکاؤنٹنٹ بن جائے آڈیوٹر بن جائے اس کے لئے بھی پیسہ چاہیے بھاری فیس ادا کرنی پڑے گی تو دنیا میں مور دین سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو یہ کاسٹ بیئر نہیں کر سکتے کہ وہ اچھی تعلیم لے سکیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں تو ابھی بھی ایڈوکیشن باقی دنیا کی نسبت کافی سستی سمجھی جاتی ہے بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو پروفیشن بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتا وہ بزنس بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا آپشن کیا ہے ایمپلائیمنٹ نوکری کرے گا ملازمت اختیار کرے گا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تیسرا آپشن ہے کہ کسی کے پاس نوکری کر لے گا کام کاج کر لے گا ملازمت اختیار کر لے گا اور اسی طرح سے معاشی سرگرمیاں پر فارم کر کے اپنے ایکنومک نیڈز کو فلفل کر لے گا تو دس اس آل اپاوٹ دا فرس لیکچر آف پرنسپل آف کامرس یا اصول تجارت امید ہے کافی کانسپٹ بزنس یا کامرس سے متعلق یا انسانی سرگرمیوں کے متعلق آپ کے جو کانسپٹ ہیں کافی حد تک کلیر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید اس سے متعلق جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے گا تینکیو ارگیز